جتنا کبھی دیاں رکھنا اور جتنا بولو ہم لوگ جلیبیاں کھاتے ہیں جلیبی کاغذ میں لیتے ہیں اس کا جلاؤ گرتا کاغذ آر پار ہو جاتا ہے ہو جاتا کیا نہیں سو سہد میں کاغذ پار نہیں ہوگا اس میں پانی نہیں ملا ہوتا ہے یہ دیکھ لو اس کی کیا پہچان ہوتی ہو رہا اس کی پہچان آکھوم بھی لگا جاتا پانی میں بھی ڈالا جاتا ہے پانی میں ڈال ہوگا اگر دار بند کے نیچے بیٹھ جائے گھلے گا نہیں سو سہد کی یہ پہچان ہے یہ دیکھ لو بھائی کاغذ نیچے نہیں کسی جائے گا سوکا سوکا ویسے پھاڑو ویسے پھٹے گا یہ دیکھ لو اندر تک نہیں جاتا ہے یہ سو سہد کی پہچان ہے یہ ہوتا سہد دیکھ لو یہ سہدی ہے کتہ رو پہ گلے دیتے ہیں بیشتہ ہوں ساڑھے چار سو روپے کی لو کان سے توڑتے ہیں کہیں مل جاتا جنگلوں میں گھروں میں بیلڈنگوں میں کہیں مل جاتا اپنا تو لیتے ہیں آپ کی نظر میں کہیں ہوں 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 بتانا کونکرٹ کرنا ہمارا نمبر تو آپ کے پاس ہے پھون کر کے ہمیں بتانا ہم چھتا چار جنو کی ٹیم آپ کے کس میں دلتے ہیں دب میں ڈالتے ہوئے سر پت کر لے ڈالو ڈبل میں ڈالو ڈالو ایک کلو کرو دے گا کیسے آپ کیسے کروں گا ایک کلو کا ایک کلو چاہاں بجن کر لے نا چاہاں میرے انجاز سے لے لے نا روز کا کام ہے کوئی دن کا کام نہیں ہے جا اس میں پانی ڈال کے بلے تھوڑا ساپ کر کے لاؤں پیرے انداز جسے دیئے گا تو دوڑا جیادہ ہی آئے گا کم نہیں آئے گا کھانے والے بڑے بھائی کھانے والا بندہ ہمیزہ اسے ملتا ہے بس کھالی گھی کے ساتھ کبھی مت ہونے بھی دیسی گھی دیسی گھی ملا کے کبھی مت کھانا یہ جہر بن جاتا ہے بس کبھی گھی کے دبے میں شہد مل لینا الگی اس کو رکھنا ہے یہ کچن کے پار رکھا جاتا ہے فریج میں بلکل نہیں رکھا جاتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جم جاتا ہے شہد کبھی نہیں جمتا ہے یہ جو مین ہوتا ہے جو ہم نے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہی تھنڈی میں بیٹھنے لگتا ہے دیسی گھی کے دانے ہوتا ہے اگر کبھی بھی ایسا ہو تو دھوپ دکھا دیا کرو شہد کبھی خراب نہیں ہوگا یہ جو مین ہوتا ہے یہ جو ہم نے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہی بیٹھنے لگتا ہے یہی شہد کی وہ ہوتی خاصیت اب آجا لوگ کہنے لگتے ہیں اس میں ملا دیتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ شہد کبھی نہیں خراب ہوتا ہے پچاسو سار رکھے رو شہد کی اسود پہشان ہوتی ہے شہد کو کبھی بھی بے کامت کرا کر اس کو پہلی بچا ہوتا ہے ایک بات بتاؤ اوپر کرنا ہے ایک بات بتاؤ ہم لوگ دھرتی سے پانی نکھالتے ہیں اب پریج میں رکھتے وہ برف کیوں من جاتا ہے اس میں کیا ملاوات ہوتی ہے یہ بات آپ نے کبھی سمجھا نہیں سمجھا نا ایک بات بتاؤ جب سردی پرتی انسان کی کلفی کیوں جمنے لگتی یہ تو شہد ہے شہد گرم ہوتا ہے فریج میں رکھنے سے اس کی تاگت ختم ہوتی ہے آیا سمجھ میں یہ ہڈی کی گریش بناتا ہے جو ہڈی کی گریش ہوتی ہے جب تاگت پیدا کرتا ہے یہ انسان کو موٹا نہیں تھوس بناتا ہے دے رہے رہے اب اس کا ناپ کسے پتا پڑے گا اس میں اور مٹال دینا کچھ سے کیا بہیا جو مٹال دینا کچھ سے